ایلس ہووے نے سلائی مشین ایجاد کی تھی اس کی اس ایجاد کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اس نے تمام مشین تو بنا لی لیکن وہ سلائی کی سوئی پر آ کر طویل عرصے تک اٹھکا رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں سوئی کے استعمال میں سراخ سوئی کے اوپر والے حصے پر کیا جاتا تھا اور یہ سوچ اتنی زیادہ جڑ پکڑ چکی تھی کہ ایلس ہووے اس کے برق سوچ ہی نہیں پا رہا تھا ایک رات ایلس ہووے کو خواب آیا کہ اسے افریقہ کے ایک جنگل میں ایک آدم خور قبلے نے قید میں کر لیا اور اس آدم خور قبلے کے سردار نے حکم دیا کہ اسے ایک دن میں سلائی مشین بنا کر دی جائے ایلس ہووے نے تمام مشین بنا لی لیکن وہ سوئی پر آ کر اٹک گیا ایلس ہووے کی نکامی پر قبلے کے سردار نے لوگوں کو اسے ماننے کا حکم دیا جب سب لوگ اپنی نیزوں سے ماننے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایلس ہووے نے غور سے ان کے نیزوں کی نکروں پر دیکھا جن پر سراغ تھا تو فوری ایلس ہووے کی مشکلات کا اسے حل مل گیا اس کی آنکھ کھلی اور اسے جواب مل گیا کہ سراغ سوئی کے اوپر والے حصے پر نہیں بلکہ نیچے والے حصے پر کیا جائے یوں نیچے والے حصے پر سراغ کر کر اس نے مشین ایجاد کر لی اور اس کا بہتر استعمال کر لیا اصل میں ایلس ہووے روایتی سوچ سے ہٹ کر کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا اس وجہ سے اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی اس کے برعکس جیسے ہی اس کا لا شعور روایتی سوچ سے ہٹا تو اسے اپنا جواب مل گیا روایتی سوچ ہماری تخلیقی صلاحیتوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے دنیا میں جتنی بھی اجادات ہوئی ہیں اس کا تعلق روایتی سوچ سے ہٹ کر سوچنے کی وجہ سے ہے نئے خیالات ہی روایتی سوچ کی نفی سے پنپتے ہیں تخلیقی صلاحیت ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک خیال سے نیا خیال وجود میں لیا جائے یا کسی ایک چیز کی شکل کو نئی شکل میں ڈال دیا جائے یا معلوم سے نامعلوم کا سفر کیا جائے یہ تخلیق یعنی کرییٹیوٹی کی تعریف میں آتا ہے ہماری کرییٹیو صلاحیتوں کو جلاب بخشنے میں اور بھی اناثر جیسے کہ تجسس، در، چیلنج، تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ، اپنی رائے اور دو چیزوں میں مماثلت یا تفاوت تلاش کرنا یا کسی چیز میں کچھ نیا تلاش کرنا بغیرہ اہم ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خود میں کرییٹیو صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہی بات ہمیں روایتی سوچ سے ہٹ کر سوچنا ہوگا اور اشیاء کو نئے انداز میں دیکھنا ہوگا ذہن میں زیادہ سے زیادہ اشیاء کے بارے میں سوال پیدا کرنے ہوں گے جتنا زیادہ ہمارا ذہن سوالات پیدا کرے گا اتنی ہی زیادہ تخلیقی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی سوال ہمیشہ تجسس سے پیدا ہوتا ہے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جاننے کا تجسس آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے زندگی میں آنے والی نئی سے نئی مشکلات اور چیلنجز بھی آپ کو آخر کر تخلیقی انداز میں سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں فکشن نوولز اور کتابیں آپ کے تصورات اور تخیلات کو انتہائی بلندی پہ لے جاتے ہیں اور آپ کی سوچ کو ایک نئی اور اندیکھی دنیا سے مطارف کرواتے ہیں اس کے برعکس روایتی سوچ خوف ڈر گناہ موبائل اور سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال بے مقصد کاموں میں الجے رہنا کتاب اور تجسس سے دوری اختیار کرنا یہ سب چیزیں ہماری کریئٹیو صلاحیتوں کی قاتل ہے اور ان کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتی بے مقصد کاموں میں جاتے ہیں